ہن سے دودھ بہانے لگ گئیاں یم نہ لگی تو لگے تو سائیوال نسل کی گائیوں کا گڑ کہلاتا ہے سرسا ڈسٹک جو ہریانہ میں ہے آج وہی سے آپ کو سائیوال نسل کی بہترین گاہ دکھا رہا ہوں جو اپنے پہلے ہی بیانت میں ہے اور مو سے دو دانت ہے جس نے ایک بچڑی کو جنم دیا ہے اور لگ بگ دس لیٹر کھیس ابھی نکال رہی ہے اور گیارہ سے بارہ لیڈر کی دو چھمتا کی امید اس گائے سے پہلے ہی بیانت میں کی جاری ہے یہ اس کا پہلا ہی بیانت ہے سندر پونچ کی لمبائی میڈیم سائز کی مدے مکار کی پونچ ہے چوڑے کان آپ دیکھ پا رہے ہیں بھاری جالر ہے گلکمبل بڑھا ہی باری ہے ساتھی اڈر بھی میڈیم سائز کا گروہ ہوا ہے سندر گلا بھی آنچل ہے تھنوں کے بیچ گیپ آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی شاندار ہے تھن مٹھیہ تھن ہے گلکمبل بڑھا ہی باری ہے اس گائے میں پتلی چمڑی کی گائے ہیں تو دودھ میں فیٹ بھی آپ کو ادھک ہی دیکھنے کو ملے گا ایوریچ سائز کا ہمپ اگلے پیروں کے سٹیک اوپر ہے اس گائے کے اگلے پیروں کے سٹیک اوپر نائنٹی ڈگری اینگل پر ہمپ ہے جو میڈیم سائز مدے مکار کا ہے گائے بینا سنگوں میں ہیں یدی آپ اس گائے کو خریدنے کی چکے ہیں تو دیانچنجی سے سمپر کریں جو کی ویلیج منگالیا ڈسٹرک سرسا ہریانہ کے رہنے والے ہیں ان کے موبائل نمبر میں نے سکرین پر منشن کی ہیں آپ انہیں نوٹ ڈاؤن کریں یہ نمبر ووٹس اوپ پر بھی ہے ویڈیو کول کر کے بھی آپ اس گائے کی دو سمیں تین سمیں چار سمیں کی ملکنگ اپنے آپ سے جرور سے کر کر دیکھیں ان کے موبائل نمبر موبائل نمبر پر سمپر کر اس گائے کے بارے میں تو جانکاری لے ہی لیں ساتھی ساتھ ان کے پاس لگ بگ ایک درجل کے آس پاس سائیوال نسل کی گائیں اور بھی ہے ان گائوں میں بھی اپنی پسند کی گائے کا سیلیکشن آپ کیجئے یا ویڈیٹ کر کر گائے کے لیے ٹرانسپورٹ کی فیسلیٹی اور چارجز کے بارے میں بھی جانکاری جرور سے لے لیں گائے پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو ویڈیو کو لائے پسند آئی ہو